اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمہاراں ساتھی خیر وافیت سے ہوں گے تو ہم نے جانا تھا دریہ خان بھائی کے ساتھ تو چلتے ہیں پہلے دو کام ہے پھر دریہ خان جائیں گے پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں یہ میرے بھائی صاحب یونین کونسل میں ماشاءاللہ ان کی اچھی خاصی اٹفیت ہے تو میں نے بھی بچی کے اندراج کرانا تھا نام نکھوانا تھا تو وہاں پر جا کر اندراج کرائیں گے اور یہ نکاح ریجسٹرار بھی ہیں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی رابطہ کرنا ہو تو ان سے یونین کونسل کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہو یا نکاح ریجسٹر کروانا ہو تو کوئی بھی معلومات لینی ہو تو ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم یونین کونسل سے ہو کے یہاں آئے کاری صاحب نے کوئی زمین لے رکھی تھی علی بھائی نے اور کاری صاحب نے تو وہ دیکھی ہے یہ جہاں کاری صاحب کھڑے ہیں یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے ان کی زمین کا بھائی پھر آگے انشاءاللہ دریہ خان چلتے ہیں وہاں پر سیم اپنے نام کروانی ہیں پھر انشاءاللہ آگے پھر چل کے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ہم پہنچے دفتر دفتر ماشاءاللہ کافی بڑا تھا اور یہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں سمین چیک کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑی دن انتظار کرنا پڑا پھر ہم نے انتظار کے بعد یہاں بیٹھ کے انتظار کیا یہاں پہ انتظار کرتے رہے ہیں اور پھر جب ہمارا نمبر آیا ہے میں نے چیک کر آیا پہنچ سمین نکل چکی تھی یہ ہم دریہ خان کے خوارہ چوک پر کھڑے ہیں خوارہ چوک اس کو بھائی ہیں مشہور جگہ ہے یہاں پر ہم آئے ایمان بیکرز پر ہم نے یہ سبوسے کھائے میں نے اورکاری صاحب دی اور یہاں پر آ کر ہم نے مسجد میں نماز عدا کی اور یہاں پر نماز پڑی ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا کوسر مسجد بڑی وسیع مسجد ہے اور یہ اندر کا اس کا حال ہے ماشاءاللہ یہ اس کا باہر کا سیان ہے اور یہ پر نمازلہ ماشاءاللہ مارت کی ایمین بزار بریہ خان سامنے تنگ بزار ہے یہ سامنے یہ بزار یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکندر کا کھیت ہے یہ چکندر کا کھیت ہے ماشاءاللہ یہ گنم دیکھیں زبردست گنم ہے یہ ہے مارل یہ ہمارا علاقہ ہے کچھے کا خوبصورت کھیت ہیں یہاں سے گنے کٹ چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ گنم کے کھیت مارل یہ تھا ہمارا علاقہ مختصر سا اور یہ ہے ہمارا علاقہ کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھے دیکھیں odamoہ ڈجی موسیقی